سبھی دوستوں کو سلام نوازکہ ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا اسٹڑی 11 میں میں حاضر ہوں ندیم آپ کے ساتھ اٹمز اینڈ مولیکیوز کلاس 9 کے اس چپٹر کو لے کر کے جہاں پہ ہم آپ کے ساتھ مول کنسپٹ کے بارے میں بات کریں گے جی ہاں تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں کہ شروعات اٹمز کے بارے میں کیسے کیسے ہمارے پرانے گرنتوں میں ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آئیں کہ مہر سی کناڑ جی کے بارے میں فیلوسفیل کنسیڈریشنز آپ کے سامنے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور آئیے کہ مہر سی کناڑ اور ہمارے انڈیا کے ایک اور ہیں پکودا قاتیام اور پھر اسی کے آس پاس پہ ڈیموکریٹس اور لوسیپس جو گریک فیلوسفور ہیں ان لوگوں نے کیا دیا اٹم کے بارے میں کنسپٹ تو مہر سی کناڑ نے جو کہا وہ یہ کہا کہ اگر میٹرز کو یعنی پدارت مطلب پدارت کو اگر ہم چھوٹے چھوٹے ٹکلین میں ڈیوائٹ کرتے جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اور پھر اس کے بعد ڈیویزن نہیں ہوگا اس مولیسٹ پارٹیکل کونو نے پرمانو کہا یہاں وہی چیز یہاں پر کر رہا ہوں کہ اس مولیسٹ ڈیویزن افتر ویچ فردر فردر ڈیویزن ملوٹ بی پوزیبل ان نیمیز پرمانو یہ ہم نے دیکھا تھا مہر سکناڑ مہر سکناڑ کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہمارے یہ کہتے ہیں پاکودہ پاکودہ کاتیام وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے پارٹیکلز نورمللی ایکجسٹ اینہ کمبائنڈ فرم اینہ کمبائنڈ فرم اینہ کمبائنڈ فرم اور کیا رہتا ہے یعنی کمبائنڈ فرم میں جیسے او او ہمیں ایسا اکلے نہیں رہتا ہے او ٹو ہوگا یا ایچ اگر ہم کہیں ایچ نہیں ہوگا بلکہ ایس ٹو ہوگا پانی کے اس میں کہیں گے ایس ٹو رہے گا یعنی یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پارٹیکلز پارٹیکلز اکیلے نہیں ہے تو یہ خدا کاتیام نے کہا اسی طرح سے ڈیموکرائٹیس لوسیپس جو بلیک فلوسفر تھے ان لوگوں نے بھی ایسی ہی باتوں باتیں دوڑائی اور انہوں نے کہا کہ اس کا نام دیا جو اس پارٹیکلز بیچ کائیل نہ بیدیوائیڈ ایک اس نیم واس ایٹمز نو نے کہا اس کو ایٹمز کہا جی ہاں یہ ایٹمز کہا اپروم د گلیک وڈ اٹھو موس جس کا مطلب ہے کہ انڈیویزیبل انڈیویزیبل مطلب ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتے ہیں چلیے نیکسٹ آتے ہیں ہم اور پھر بات کرتے ہیں کہ ایٹمز سینچوری میں آ کر کے لیوائیڈر نے ان سب باتوں کو ایکسپریمنٹل یہ سب جو باتیں تھی ابھی تک وہ فلوسفیقل تھی اب آئیے ایکسپریمنٹل ویہ میں لیوائیڈر نے laws of chemical combination کے مادیم سے ان باتوں کو پرمانت کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ لیوائیڈر ہیں اور جوسیف ایل پراؤسٹ یہ دونوں نے ملکل laws of chemical combination کے مادیم سے اپنا دو law دیئے جہاں آئیے یہاں پر laws of chemical combination لیوائیڈر & جوسیف ایل پراؤسٹ جہاں لیوائیڈر & جوسیف لیوائیڈر & جوسیف یہ لیوائیڈر ہو گئے یہ جوسیف ایل پراؤسٹ ہو گئے یہاں ان لوگوں نے اپنا laws of combination laws of chemical combination دیا اور اس کے آدھار پر دو law دیئے وہ دو لوگ کون سے تھے تو آئیے ہم دو لوگوں کو دیکھتے ہیں یہاں پر پہلا دیا law of conservation of mass law of conservation of mass میں کیا کہا کہ mass جو ہے can neither be created nor destroyed in a chemical reaction کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر s2 plus o2 کہ یہاں پر جب reaction کرے گا تو s2o بنائے گا اور یہ s2o جو بنائے گا جب اس کو balance کریں گے تو 2s2 plus o2 plus 2s2 ہو آپ دیکھیں گے یہاں پر ڈینکہ 2 into 1 into 2 ڈینکہ 4 hydrogen ہوتا ہے اور یہاں پر جو oxygen ہے جو oxygen کا mass ہم جانتے ہیں کہ ہوتا ہے 16 ہوتا ہے یہاں پر 2 2 ڈینکہ ڈینکہ 32 ہو گیا تو یہاں پر 32 ہو گیا تو اب اس پر ہم لوگ دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے 2s2o میں اس کا mass کیا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں گے 2s2o یعنی کہ 1 into 2 پلس سکسٹین سکسٹین تو جہاں پر دیکھیں گے ان کو بھی ہم مٹیپلیکشن کریں گے تو یہاں بھی تھرٹی سکس ہوگا یعنی تھرٹی ٹو پلس فور تھرٹی سکس ادھر ہو گیا تھرٹی سکس گرام اور وہاں بھی تھرٹی سکس گرام ہوگا تو اس طرح سے تو اس طرح سے ہم یہاں تو اس طرح سے یہ کلیر ہو گیا کہ law of conservation of mass یعنی کہ کسی بھی کیمیکل ڈییکشن میں mass جو ہمیشہ conserve رہتے ہیں یعنی ہمیشہ concentrate رہتے ہیں وہ نسٹ نہیں کیا سکتے ہیں یا اس کو پیدا نہیں کیا سکتے ہیں یہ ہم نے دیکھ لیا پہلا law پہلا law بار پھر سے mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction کسی بھی کیمیکل ڈییکشن میں mass کو نہ تو پیدا کیا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو destroy کیا سکتا ہے یہ ہو گیا first concept ہو گیا دوسرا جو انہوں نے concept دیا law of constant proportion law of constant proportion میں کہتا کہ in a chemical substance کسی بھی کیمیکل substance میں the elements are always present in definite proportion by mass definite proportion by mass یہ دیکھنے کے بات ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم جو رہیں گے ہمیشہ 1 is to 8 k proportion میں رہیں گے that is the definite proportion یعنی جو انوپات ہوگا mass کا جو ratio ہوگا وہ ہمیشہ definite ہوگا یعنی پانی کا hydrogen oxygen Mast 1 is to 8 ہمیشہ 1 is to 8 ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکسن کیا laws of chemical combination دو لو ہیں ایک ہے law of conservation of mass اور دوسرا ہے law of constant proportion تو لیوائزر اور پراؤس جو ultimately یہ تھیاری دیا اسی تھیاری کے بیسٹ پر ڈالٹر دالٹن نے اپنا کام آگے بڑھایا دیکھتے ہیں ہم لوگ دالٹن ایٹوم کیا کرتا ہے دالٹن نے جو یہ کیا یعنی بیسک تھیاری about the nature of metal کبھی بھی question آتا ہے بیسک تھیاری about the nature of metal کس نے دیا that is the john دالٹن نے دیا اور ان کی جو جو تھی that was the based on based on the laws of chemical combination جو ہم نے پڑھا وہاں پہ لیوازل اور پروسٹ کے دورہ جو دیا گیا ہے laws of chemical combination تو دوستو یہ the basic theory about the nature of metal کس نے دیا دالٹن نے دیا اور the theory was based on the chemical combination اور پھر آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں دالٹن کے اس matter میں انہوں نے کیا ایٹمز کو انہوں نے بھی smallest particle مہنہ انہوں نے بھی ایٹمز کو smallest particle مہنہ جی ہاں دالٹن also said that the smallest particles of a matter are atoms چلیے تو ڈالٹن ایٹمی تھیوری جو انہوں دیا وہ explain کرتا ہے کس کو law of conservation of mass and law of definite proportion اگر آپ کو یہ question پوچھا جائے which theory explain the law of conservation of mass and law of definite proportion تو یہاں پر آنسل ہوگا ڈالٹن atomic theory یعنی کہ ڈالٹن atomic theory law of conservation of mass and law definite proportion explain explanation ہے یہ actually law of combination of law of conservation of mass and law of definite proportion actually is explanation ہو گئے ہمارے ڈالٹن atomic theory چلی آگے آتے ہیں ڈالٹن atomic theory theory ہم سبھی points دیکھتے ہیں 6 6 point پہلا point آتے ہیں ہم لوگ ڈالٹن atomic کا پرمان سدھانت یعنی atomic theory آئیے کہ all matters is all matter is made of very tiny particles سبھی matter جو ہے very tiny particles جس کو atoms کہتے ہم کہا کہ وہاں پر پہلے ہی کہا تھا انہوں نے بھی smallest particle atom کہا which participate in chemical reaction which participate in chemical reaction یعنی سبھی matter جو ہے کیا ایٹم سے بنے ہیں جو کی chemical reaction میں بھاگ لیتا ہے یہ ہو گیا پہلا ان کا سدھانت دوسرا آئیے atoms are indivisible یعنی atoms کو divide ہم نہیں کر سکتے ہیں which cannot be created جس کو create نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں اس کو destroy کرتے ہیں in chemical reaction chemical reaction میں ہم اسے نہ تو create کر سکتے ہیں اور نہیں اس کو destroy کر سکتے ہیں تو یعنی کہ second جو جو تھیاری ہوا وہ یہ ہے کہ atoms are individual particles which can not be created or destroyed in a chemical reaction تو یہ دو ہو گیا یعنی پہلا ہوا کہ all matter is matter of very tiny particles called atoms which participate in chemical reactions اور دوسرا ہو گیا atoms are individual particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction and pahla atoms definition ہوا دوسرا ہوا atoms explanation اور بھی explain کر دیا گیا دو تھیاری ہو گئی تیسری point is پہ ہم بات کر گیا جب draw back آ گا یہ draw back جب بات کریں گے یہ دونوں points بھی draw back میں آ اینگے 2 3 اور 4 کو یاد رکھئے گا جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ individual particle ہے atoms can not be created or destroyed in a chemical direction individual particles جو کتا ہے یہ point پر اور atoms of a given element are identical in mass and chemical properties جہاں پر اور different atoms have different masses and chemical properties یہ 3 points ان کے draw back میں آئیں گے چلی بات میں آئیں گے تو ابھی حال چار پوئنٹ ہو گئے پانچ پوئنٹ میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں پانچ پوئنٹ کیا کرتا ہے یہ پانچ پوئنٹ سا ایٹم کمبائن in a ratio of small hall numbers to form compound یعنی کہ جیسے ہم کہ جیسے دیکھیں یہاں پر s2o ہے تو s2o ایٹم کمبائن کرتا small ratio یعنی کہ اگر یہاں پر اس کے جو ایٹم ہوں گے number of atoms کتنے ہیں hydrogen کے 2 ھوگے number of atoms hydrogen کے 2 اور اکسیجن کا کتنا ہے 1 2 is to 1 ratio ہے تو وہی کرا کہ hall number میں ہوگا جب بھی ہوگا atoms جو combine کرے گا small hall number میں کرے to form پانی میں پائے جائیں گے atoms تو یہ پانچمہ points ہوگئے آئیے next ہم دیکھتے ہیں next next 6 point کیا کہتا ہے the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound the relative numbers and kinds of atoms relative numbers and kinds of atoms are constant in a given compound یعنی ہم s2o کی بات کہیں s2o میں جیسا کہ 2 is 2 1 2 hydrogen atom ہے اور 1 oxygen atom جب بھی پانی کا یہ رہے گا جو relative number یعنی relative number مطلب یعنی ایک oxygen کے مقابل میں 2 hydrogen atom تو یہ ہمیشہ same رہے گا which is in a given compound میں constant رہے گا کبھی یہ بدلیں گے نہیں تو اس طرح سے ہمارے یہ 6 points ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ data atomic theory پہلا ہوا atom کا definition دوسرا ہوا atoms کار کار characteristics جی ہاں اور اس کے بعد تیسرا ہوا کہ atoms of same element of a given elements are identical in master properties چوتھا ہوا atoms of different elements have different masses and chemical properties پچھوا ہوا atoms combine in ratio of small whole numbers to form a compound اور چھٹھا ہوا the relative numbers and kinds of atoms are constant in a given compound تو یہ اس طرح سے ہم نے data atomic theory کو آپ کے سامنے میں رکھا اب آئیے ان کے drawbacks کو ہم دیکھتے ہیں یہ پہلا major drawbacks کیا ہے جیسا کہ ہم جان رہے ہیں data atomic theory میں drawbacks بھی ہے تو 3 points جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا ان 3 points پر جیسا کہ یہ 3 points یہ ہیں یہ 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 پہلا کیا تھا atoms are individual parts یعنی atoms divide نہیں ہو سکتے ہیں دوسرا تھا atoms of a given element are identical اور تیسرا تھا atoms of different elements have different masses and chemical properties chemical properties تو بھی ہم جانے دیں گے لیکن لیکن یہاں ہم explain کر دیتے ہیں ٹھیک ہے but now we know that atoms can further be divided into much smaller particles is a neutron proton electron ہم جانتے ہیں کہ بیچ میں رہتے ہیں neutron اور plus proton اور اس چکر چکر کارتے ہیں وہ ہوتے ہیں electron electron چکر کارتے ہیں orbit orbital path تو یعنی کہ یہ بات ہو گئے ایٹمز کائنوڈ بھی ڈیوائی ایٹمز بھی ڈیوائی ہو سکتے ہیں ایٹمز کے neutron ہوتے ہیں proton ہوتے ہیں اور electron ہوتے ہیں چلی دوسرا آتے ہیں ہم لوگ دوسرا ان کے پسیلیٹ پر دوسری بات کرتے ہیں اور آئی یہ ہے دلٹان ایٹومی تھیوری سٹیٹ تیٹ آل دی ایٹمز of same element have same masses دیکھے تھے ہم نے کیا same elements کے atoms جو ہیں اس کے same masses ہوں گے لیکن it is found that same elements can also have different masses اس کو ہم لوگ کرتے ہیں isotops جانی کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ C C6 X C12 اور یہاں پر سی کا جیہاں 14 یہ ایسوٹوپ اس کو کہتے ہیں جس ایک ہی ایلیمنٹ جس کے ایٹومک نمبر سیم ہوں جس کے ایٹومک نمبر سیم ہوں لیکن ایٹومک ماس جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہوں اس کو ہم لوگ ایسوٹوپس کرتے ہیں اور جب ایسوٹوپس کا ڈیسکروری ہوئی تو ایسوٹوپس کے ڈیسکروری کے بعد ڈیلٹنس کا ٹو میٹھولی یہاں پر یہ ہو گیا کہ یہاں پر ڈرو بیک نظر آنے لگا کہ نہیں انہوں نے ایسوٹوپس کا ذکر نہیں کیا مطلب جیسے ہم کے ہائیڈوجن کے کیس میں دیکھتے ہیں 1H1 1D2 1T 1T 3 ہوتا ہے 1T یعنی کہ یہ ہائیڈوجن کے کیس میں بھی ہم لوگ آئیسوٹوپس دیکھتے ہیں جس تاکہ ایٹومک نمبر 1 ہوتا ہے لیکن 1 2 3 ہوتے ہیں یعنی کہ ہائیڈوجن ڈیوٹری ایم اور ٹیٹی ایم یہ آئیسوٹوپس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اب آئیے نیسٹ ہم دیکھتے ہیں نیسٹ اور نیسٹ کے دیکھتے ہیں کہ ڈالٹنس ایٹومک تھیوری نے کیا کہا یہاں پر دیکھئے ڈالٹنس ایٹومک تھیوری اسٹرز ایٹومس ڈیفرینٹ ایلیمنٹس ہے ڈیفرینٹ مہ سیسٹ اکتہ آپ کو بھی یاد ہوگا 3 نمبر 4 نمبر میں 4 نمبر میں ہم نے دیکھا تھا بس لیکن جب آئیسو بار کے کیس آئے یعنی وہ ویسے ایلیمنٹس جس کے ایٹومک ماس تو سیم ہو کیا ہو یعنی کہ جیسے آپ آرگن دیکھ رہے ہیں آرگن کا ایٹومک نمبر ہے آپ لوگ بتا سکتے ہیں ڈیٹین پوٹاسیوم کا ہوتا ہے نائنٹین اور کیلسیوم کا ہوتا ہے ٹوینٹی لیکن تینوں کے جو ایٹومک ماس ہیں فورٹی ہوتے ہیں تینوں کے ایٹومک ماس فورٹی ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں آئیسو بار اس کو کہتے ہیں آئیسو بار ہوتا ہے یعنی جب آئیسو بار کا ڈیفکوری ہوا تو پھر ڈیٹین کا ایٹومک تھیوری یہاں پر بھی اس میں بھی ڈرابیکس نظر آنے لگے چلی تو اتنی سارے بات ہم لوگوں نے کی آج ہم لوگوں نے پڑھے فلوسفیکل کنسیٹریشنز جس میں ایک کناڑ اور کاتیام اور پھر دمیٹریس کے آدھی کی ان کے کنسپ ایٹومک کے بارے میں اور پھر اس کے بعد لیوائزر اور پوست کا لاؤسو بکل کمی 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 کنینشن جس میں لاؤسو بیشنگ مارس آنے لاؤسو بیرین پروپورشن اس کے ساتھ ہی دارتس ایٹومک تھیوری and the drawbacks of that one's atomic theory آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا اگر آج میں اتنا ہی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے ساتھ ہی سبسکرائب بھی دھنے والے